بہت سمیں پہلے کی بات ہے پرانے چین کے اتری علاقے میں تین مونکس رہتے تھے ان کا نام کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں نہ ہی انہوں نے کسی بات کا کبھی جواب دیا انہیں صرف تین ہستے ہوئے بچوں کے روپ میں جانا جاتا تھا وہ تینوں صرف ایک ہی کام کرتے وہ کسی گاؤں میں پرویز کرتے اور بازار کے بیچوں بیشت کھڑے ہو جاتے اور جوڑ جوڑ سے ہسنا سرو کر دیتے وہ اپنے پورے استعت کے ساتھ ہستے اس طرح لوگوں کا دھیان ان کی طرف ہیچا چلا آتا اور ان کے چاروں طرف ایک بڑی پھیونی کٹھا ہو جاتی تھی وہ اتنی ایک آگرطا تلینتا و سمپورتا کے ساتھ ہستے کہ ان کی ہسی دیکھ کر سارا گاؤں ہسنے لگ جاتا جب وہ پورا گاؤں ہسی کے سمندر میں ڈوب جاتا پھر وہ دوسرے گاؤں میں چلے جاتے وہ نہ تو کچھ بولتے اور نہ ہی کچھ ابدیش دیتے اور نہ ہی کچھ سچھا دیتے وہ جہاں بھی جاتے اپنے ہسی سے ایسا ماحول بنا دیتے کہ لوگ اپنا دکھ درد بھول کر بس ہسنے لگ جاتے دھیرے دھیرے چائنہ کے لوگ انہیں بہت پیار کرنے لگے اور وہ پورے چائنہ میں بہت فیمس ہو گئے تھری لافنگ مانکس کے نام سے چائنہ کے لوگ انہیں بہت پیار کرتے اور سممان کرتے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی کسی نے اس طرح پرچان نہیں کیا کہ جیون کے والے ایک ہسی ہونا چاہیے اور کچھ نہیں وہ بسیس روپ سے کبھی کسی پر نہیں ہستے وہ ہستے جیسے انہوں نے برہمانڈ کو ہی مزاگ سمجھ لیا ہو جیسے انہوں نے اس ور کے مزاگ کو سمجھ لیا ہو انہوں نے ایک سبت کا بھی پریوگ نہ کرتے ہوئے پورے چائنہ میں اتنا آنند فیل آیا جتنا کی آج سے پہلے کسی نے نہیں فیل آیا لوگ ان کا نام پوچھتے لیکن وہ بس ہستے رہتے اس لئے ان کا نام پڑ گیا تین ہستے ہوئے بھی چھو پورے چائنہ میں گھوم گھوم کر لوگوں کو ہساتے ہوئے سمجھ کے ساتھ وہ بوڑے ہو گئے اور ایک رات جب وہ ایک گاؤں میں ٹھہرے ہوئے تھے ان تینوں میں سے ایک بھی چھو کی موت ہو گئی اس سے پورا گاؤں اصطبت رہ گیا گاؤں والے اب یہ سوچ رہے تھے کہ جب تینوں میں سے ایک بھی چھو کی موت ہو گئی تو دو بھی چھو بہت دکھی ہوں گے اور یہ دیکھنے لائک ہوگا کیونکہ کبھی کسی نے بھی ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جب صبح ہوئی تب پورا گاؤں اکٹھا ہوا لیکن دونوں بھی چھو تیسرے کی لاس کے پاس کھڑے ہو کر جوڑ جوڑ ہس رہے تھے وہ ایسا ہس رہے تھے جیسا آج تک کبھی انہوں نے نہیں ہسا تھا گاؤں کے بڑے بزرگوں نے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی یہ آپ کا ساتھی تھا اور آپ لوگوں کو اس طرح نہیں ہسنا چاہیے کچھ دن پہلی بار ان بھی چھو نے لوگوں سے بات کی تھی اور کہا ہم ہس رہے ہیں کیونکہ یہ آدمی ہم سے جیت گیا ہے ہم ہمیسا سوچتے تھے کہ پہلے کون مرے گا لیکن اس نے پہلے مر کر ہمیں ہرا دیا اور ہم اپنی ہار اور اس کی جیت پر ہس رہے ہیں اس کے علامہ یہ کئی ورسوں تک ہمارے ساتھ رہا ہم نے ایک ساتھ ہسا اور ایک دوسرے کی موجودگی کا آند لیا اسے انتیم بیدائی دینے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے ہم کیول ہس سکتے ہیں لیکن پورا گاہ اداس تھا جب مرت بھیچو کے سری کو انتیم سنسکار کے لیے چتا پر لٹایا گیا تب پورے گاہ کو احساس ہوا کہ سیس تو بھیچو کیول مجاک ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تیسرا بھیچو جو مرت تھا وہ بھی ہس رہا تھا چین میں یہ پرتا تھا کہ جب ایک انسان کی مرت ہو جاتی تو اس کے پرانے کپڑے اتار کر اسے نہلا دھلا کر اسے نئے کپڑے پہنا دیے جاتے لیکن مرتنے سے پہلے اس بھیچو نے اپنے ساتھیوں سے اپنے کپڑے نہ بدلنے کے لیے کہا تھا تیسرے بھیچو نے کہا تھا مجھے احسنان نہ کروانا کیونکہ میں کبھی اصد ہوا ہی نہیں میرے جیون میں اتنی ہسی آئے کہ کوئی اصدتہ جمع نہیں ہوئی میں نے کوئی دھون نہیں جمع کی ہے ہسی ہمیشہ یوا اور تاجہ ہوتی ہے اس لئے مجھے نہلا کر میرے کپڑے نہ بدلنا جب اس تیسرے بھیچو کے چیتہ پر آگ لگائی گئی تب لوگوں کو پتا چلا کہ اس بھیچو نے اپنے کپڑوں میں چینی پٹاکوں کو چھپا رکھا تھا جو آگ لگنے کے بعد فوٹ کر رہا اسمان میں کئی رنگ بھی رنگے رنگوں میں فائل گئے یا دیکھ کر ایک بار پھر پورے گاؤں جور جور سے ہسنے لگا اس طرح وہ تیسرا بھیچو مہنے کے بعد ایک بار پھر لوگوں کو ہسا گیا یا دیکھ کر دونوں بھیچو نے کہا چالاک آدمی تم مر چکے ہو لیکن تم نے ہمیں ایک بار پھر ہرا دیا